بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ الرحیم عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کار دنیا کا سعودی عرب کی طرف کیوں رجال ہے سعودی عرب دوہلار تیس تک کیسا ہوگا کس حال میں ہوگا سعودی عرب میں لوگ کاروبار کو کیوں ترجی دے رہے ہیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب دوہلار تیس میں کیسا ہوگا اور کاروبار کو لوگ سعودی عرب میں کیوں ترجی دے رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب دوہلار تیس تک یہ عورپ کو کہیں پیچھے چھوڑ چکا ہوگا دوہلار تیس کے ویزن کے مطابق سعودی عرب کا نقشہ چینج ہوگا اس وقت دنیا کے سرمایہ کار سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں سعودی عرب دنیا کے ایسا واحد ملک ہے جہاں پر ایک عام آدمی بھی کاروبار کر سکتا ہے جی ہاں ہم سب کاروبار کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹر بننا چاہتے ہیں جی ہاں ٹرانسپورٹر بن سکتے ہیں پوٹلنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں پوٹل بنا سکتے ہیں سمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں جی ہاں آپ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں ایک عام آدمی بزنسمن بن سکتا ہے یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کاروباری اسراغ کاروباری حضرات بہت تیزی سے اوپر جاتے ہیں مجھے تقریباً ایک ڈیڈ مہینہ پہلے انڈیا سے کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ حج عمرے کا کام سٹارٹ کیا جائے اور آپ وہاں ایک بیلڈنگ دیکھو رائش کے لئے حاجیوں کی رائش کے لئے بیلڈنگ پوٹل تو ابھی تو سیزن آؤٹ ہو چکا ہے رمضان حاج کے بعد بات کی جائے سکتی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ بیلڈنگ وہ کریں گے جو انڈیا سے جنگ دوستوں میں رابطہ کیا ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ میں حاجیوں کے لئے اپنے بیلڈنگ لیں گے اس کے علاوہ اجوا خجور جو ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی آرڈر دے سکتے ہیں ابھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ میں پورا سال چوبیس گھنٹے حاجیوں کا حاجیوں میں ہوتا ہے تو یہاں ہوتنوں کا بہت کام خاص کر انڈیا اور پاکستانی ہوتنوں کا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہوتنوں کا بھی آغاز کر رہے ہیں کچھ دوست ہیں ہمارے یوکے سے جنہوں نے رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ مل کر ہم ہوتن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ یہاں سعودی رب میں جو بھی کرنا چاہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں جتنی تعریف کریں ان کی کام ہے بلکتی ہم نے بھی بہت میند کی کوشش کی بہت اونچ نیچ کو دیکھا اور ہمیں تجربات حاصل ہوئے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اور کس طرح کرنا چاہیے کس طرح چلنا چاہیے یہاں سب سے آسان کام ٹرانسپورٹر بننا ہے کیونکہ پاکستانی سب سے زیادہ ڈریور حضرات ہیں آپ عام طبقے تھے ہر آدمی کا خواب ہے کہ میں ٹرانسپورٹر بنوں آنر بنوں آپ آنر بننا چاہتے ہیں ہم ان سے رابطہ کریں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ قوم سی جوالی لیں ایسے لیں انشاءاللہ آپ دس پندرہ بیس لاکھ پاکستانی مہانہ کمائیں گے سعودی رب آنے والے دنوں میں بہت آگے چلا جائے گا گلف سے تو بہت آگے جا چکا ہے جا رہا ہے اور باقی یورپ کو بھی دو ہزار تیس تک سعودی رب پیچھے چھوڑ دے گا ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ یہاں اپنا کربار کریں اپنا آگاہ لیں یہ چھوٹی موٹی نوکلیوں کو چھوڑیں ان میں کچھ نہیں پڑا بڑا نہیں تو چھوٹے کربار کا آگاز کریں آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ ایسے اور کس طرح کربار کا آگاز کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہئے انشاءاللہ جیسا کہ انڈیا سے لوگوں نے رابطہ دیا ہم نے ان کو کربار کا آگاز کروایا آج ہمیں دعائیں دیتے ہیں ہم نے صرف ان کو مشورہ دیا ان کو بتایا آگاہ کیا کہ یہ کام کریں آج ہمیں دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ ہمیں یہی چاہئے آپ خاص کر جو سعودی ارم میں رہتے ہیں داروبار کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹر بننا چاہتے ہیں ہوتلوں کا کام کرنا چاہتے ہیں ہم پورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آگاہ کریں گے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ایک دن آپ ہمیں یاد کریں گے رمیچ بزنس پوائنٹ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں اوپن ہو چکا ہے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آرم ایک بزنس پوائنٹ کی برانچیں پوری دنیا میں اوپن کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ امام دوبئی ترکی سٹیپ بائی سٹیپ ہر جگہ اوپننگ ہوگی انشاءاللہ تو ہم ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ